چار مہینے کی راحت کے بعد اب گولڈ ہال مارکنگ کو لے کر کل سے سختی بڑھنے والی ہے کل سے ہال مارکنگ کے نیموں کا پالن کرنا ضروری ہوگا میرے ساتھ میرے صحیح ہوگی وشہ موہن زیادہ اپڈیٹ کے لئے جوڑ گئے ہیں وشہ موہن کیا ہے یہ پوری خبر کیسی تیاری یہاں پر رکھنی ہوگی کیا کچھ نیم ہے اس کے بارے میں اور بتائیے دیکھیں جب 16 جون کو انیواری طور پر 256 جلو میں ہال مارکنگ کو انیوار کیا گیا تھا تو اس سمیں بہت سارے جویلرز کا ویروض یہ تھا کہ ہال مارکنگ سینٹر پریاد نہیں ہے اور ہیو آئی ڈی کو لے کر جو نیم آئے ہیں اس کو لے کر ہمارے پاس سے سٹاک نہیں ہے تو انیوار ہال مارکنگ ارگ ہوتا ہے تو ہمیں اس پر اگر کوئی کاروائی ہوتی ہے تو ہمیں اسے کیسے پالن کریں گے اس لیے سرکار کی طرف سے چار مہینے کی راہ دیکھ گئی تھی تیس نومبر تک جس کی تاریخ ڈیڈ لائن آج ختم ہو رہی ہے اور کل کے بعد سے اگر آپ ان 256 جلو میں کسی بھی جویلرز کے پاس اگر ہال مارکنگ والے گول جویلری نہیں رہتے ہیں تو ان پر کاروائی کی جائے گی ساتھی کچھ نیم بھی جاری کیے گئے ہیں جویلرز کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈسپلی لگا کر رکھنا ہے اور انہیں بتانا پڑے گا کہ یہاں پر ہال مارک والے ہی جویلری ملتی ہے اور ساتھ ہی ہال مارکنگ کے ریٹس کیا ہے الگ الگ پیوریٹی کے حساب سے تو ہال مارکنگ پہچانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہال مارکنگ کے لیے تین طرح کی چیزیں وہاں پر ایڈینٹیفیکیشن کے لیے دی جائے گی پہلا ہوگا کہ کتنے کیرٹ کا ہے جو اس میں کتنا شدھ سونا ہے یہ بتایا گیا دوسرا ہوگا کہ اس میں بی آئی ایس کا بیورو آف انڈین سٹینڈرڈ کا ایک لوگو لگا ہوگا تیسرا یہ ہوگا اس میں ایچ او آئی ڈی کا ایک یونک نمبر ہوگا اس نمبر کے جریعے آپ اپنے جویلری کے جویلری کے مینوفیکچرر کے اور جو بائر ہوگا اس کی بھی پوری ڈیٹیلز اس میں ہوگی تو ایک بڑیہ آپ آئیڈنٹیفائی کر سکتے اپنے جویلری کو کہیں سے بھی اس یونک نمبر کو لگے تو ایک بڑیہ طریقہ ہوگیا سسٹم میں ٹرانسپیرنسی بڑھے گی اور جو اس ٹرانسپیرنسی کو پالن نہیں کریں گے ان پر کل سے کاروائی ہوگی جی ٹھیک ہے شکریہ وشو مہانس اپ ڈیٹ کے لئے اور دیکھئے